موسیقی مانی لانڈنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی تصابہ دالت میں پیشی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس کی گواہوں پر جرہ کمرہ عدالت میں جیمبر نسب سیکیورٹی سخت عدالت جانے والے راستے بھی بند کر دئیے گئے آج سے ٹرمپ نے ہی جو بائیڈن سوپر پاور امریکہ کے نو منتخریف صدر حلف اٹھانے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے نائف صدر کمیلا ہرچ بھی ہمراہ تھی حلف برادری تقریب کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج رات دو بجے ہوگا سابق صدر کلٹن بوش اور عبامہ بھی شرکت کریں گے چودری برادران کے خلاف نائف کی انکوائری بند ڈی جی نائف نے عدالت میں ریپورٹ پیش کر دی لہور ہائی کورٹ نے چیرمن نائف کے اختیارات کے خلاف درخواست نمٹا دی درخواست میں کہا گیا کہ چیرمن نائف نے بیس سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا مشرقی وستی میں تاریخی امن مہدے کرائے ڈولنٹرم کا صدارت کی آخری روز الودائی پیغام کہا ہم جو کرتے آئے تھے اسے کئی زیادہ کریں گے امریکہ میں دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین میشید بنایا نئی انتظامیہ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں سینیٹر قومی اسمبلی کے اجلاس 22 جنوری کو تل مشیر پارلیمانی امور بابر آوان کی پارلیمنٹ کا اجلاس پلانے سے متعلق زیراعظم سے مشابرت بابر آوان بولے کہ پی ڈی ایم سڑکوں پر مسترد ہو گئی اب ہاؤس میں واپس آجے مرہوم پی ڈی ایم کا سڑکوں پر احتجاز سیاست کا بیانیاں پوری قوم کے سامنے ناکام ہو گیا غیر منتقیب حکمرانوں سے جان چھوڑانے تک میدان میں رہیں گے فضل الرحمن کہتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے فنڈز نے مشکوک شخص کو حکمران بنایا الیکشن کمیشن 2018 میں منصفانہ انتخابات نہیں کروا سکا پی ڈی ایم کا فورن فنڈنگ کیس میں تاخیر پر الیکشن کمیشن کے سامنے انتجاز آج یاد آس پی جمع کروانے کا فیصلہ اکبر ایس پابر کے تحفظ کا مطالبہ وزیر زراد پنجاب حسین جہانیا گردیزی سے آل پاکستان فوڈ اینڈ ویجیٹیبل اتحاد کے صدر چودری زہیر احمد کی ملاقات چودری زہیر احمد نے پامرا کی جانب سے نیا قانون نافذ کرنے سے آرٹی اور کسانوں کے تحفظات سے اگاہ کیا حسین جہانیا گردیزی نے مسائل حال کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی